آدمی نے اپنی زمان سے شر کیا جملہ نکال دیا میں اللہ نے پاکیزہ جنت اس پہ حرام کر دی اس لیے ارز کر رہا ہوں ذراب اللہ مسلا کلمتا طیبا اور ایک جملہ یہاں پر میں ارز کر دوں لبما مو میں جانے والی چیز ہے کلمہ مو سے نکلنے والی چیز ہے جانے والی شعبی اللہ پاک نے پاک بنائی ہے ہمارے لیے ہمارے مو سے نکلنے والی شعبی اللہ پاک نے پاک بنائی ہے ہمارے لیے اس لیے کلمہ کے بارے میں بڑی احتیاط ہے اللہ کے پاک بغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ جیسا آدمی نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑا کیا پڑا بولو بولو کیا پڑا سبق ہے نا جی سبق ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسا آدمی نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑا کیسے اگلیوں پہ گنا کانوں پہ پڑا تصویر پہ تصویر پڑی لے کر پتا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے یہ نہیں پتا جرا کسے بھی تھوڑا ذکر کرنا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کا کہ کوئی اللہ کے سوا معبود عبادت کے لائق ضرورت پوری کرنے والا مہتانیاں دور کرنے والا بندے کی پریشانیوں کا حال بتانے والا اور حال کرنے والا اس کائنات میں اللہ پاک کے سوا اور اللہ کے پاک پیغمبر مقدس تنیر ہستیاں کائنات کی پیغمبروں کی عظمت اور پیغمبروں کے شان اور پیغمبروں کے مقام میں کوئی شاہ کا ایک اند دیکھیں اللہ کے پاک پیغمبر جیل میں آگی سمجھنا اللہ کے پاک پیغمبر ہے جیل میں یہ اللہ کے پاک پیغمبر ہے مچھلی کے پیٹ میں یہ پیغمبر ہے آگ میں یہ زکریہ پیغمبر ہے بیٹا مانگتے مانگتے ہڈیوں کی کمزوری اور پالوں کی سو فیدی کے تذکروں پہ بادا پہنچیے اٹھانہ سال کے بیمار حضرت ایوب پیغمبر بھی ہے اور چلیس سال کا عرصہ اپنے بیٹے کے لیے رونے والے حضرت یاگوب پیغمبر بھی لا الہ الا اللہ اب سمجھا جا سکے گا بیمار پیغمبر نے اپنی بیماری میں کسے یاد کیا رونے والے پیغمبر نے بیٹے کی کمشدگی اور جدائی میں کسے یاد کیا آگ میں اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم نے کسے یاد کیا اولاد کے طالب زکریہ پیغمبر نے اولاد کی طلب کے لیے کسے یاد کیا پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ صرف چند لفظوں کا نام نہیں بلکہ پوری زندگی کے انتظام کا نام ہے لا الہ الا اللہ سارے پیغمبروں کی میند کا نام ہے لا الہ الا اللہ وما ارسلنا من قبل کا میر رسول اللہ اللہ نوہی علیہ انہو لا الہ الا اللہ انا خابدون اے میرے پاک پیغمبر آپ سے پہلے کتنے بھی پیغمبر رسول اس کائنات میں تشریف لے سارے پیغمبروں کی زبان پہ ایک لا الہ الا اللہ تھا اور ابان ابن قسیرہ مطلعہ لہ نے لکھایا کلو کتاب نمزلا جتنے بھی کتابیں جتنے بھی صحیفیں جتنے بھی پیغمائیں ان سارے پیغمبروں کی مجھوڑ یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت اور منعر کے قابل لا الہ الا اللہ کو سمجھنا اب ذرا حدیث پاک کو سمجھے من قالا لا الہ الا اللہ دال کا بنادار ہے نوے سال خطوں میں زندگی گزاری ہے اب ہاتھ کانتنے لگے بستر میں پڑا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ میں یہ دن بھی گزار پا ہوں گا یا نہیں گزار پا ہوں گا زندگی سے نہ امید ہو گیا ہے بچے بچیوں کو پلا کے پلا کے آخری میل ملاقات ہو گئی ہے احساس پیدا ہوا کہ میں تو ساری زندگی شرق سے کام لے تارا آج کلمہ سمجھا گیا ہے کوئی آلے بھائے آلہ وال کیا مسئلہ بیان کیا بستر پہ سمجھ آ گئی ہے بیٹے بیٹیوں سے الویدائی ملاقات ہو گئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قالا لا الہ الا اللہ اب بھی دل سے لا الہ الا اللہ سمجھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے پڑھتا گیا روح نکل گئی موت آ گئی نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ نہ کوئی آج نہ کوئی زکاة اسی سال کے گناہ نموے سال کے گناہ لیکن ٹھوکے اب دل کی گیرائی اور خلوص سے لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے پڑھ لیا ادھر آنکھ بندوئی ادھر اللہ نے جنت کا داخلہ نصیب فرما دی اس لیے یاد رکھیں ساری زندگی اپنی زبان سے کلمہ تیب جاری رہنا چاہیے شرک کا جملہ شرک کا کلمہ اللہ پاک کی ذات کو ذرہ برابر بھی پسند اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو قرآن میں خطاب کیا اے میرے پاک پیغمبر اگر آپ نے بھی کوئی شرکیا عمل کر دیا آپ سے بھی کوئی شرکیا جملہ نکل گیا لا یحبت اتنا عملو کا آپ کے میں سارے عمال پر بات کر دوں گا اتنا حساس مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ کا ایک جملہ اور سن لیں تاکہ میں اپنا پہلا پیغمبر مکمل کر پاؤں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے بیٹے کا نکاہ کیا دو سالوں گئے اولاد کی امید نہیں لگی اب اپنے چکر کاٹنا شروع کر دیئے خلان جگہ پہ تواف کریں گے بیٹا مل جائے گا خلان جگہ پہ جا کے چادر چڑھائیں گے بیٹا مل جائے گا خلان جگہ کا نمک لا کے کھائیں گے برکت ہو جائے گی بیٹا مل جائے گا نا نا اس کا مطلب ہے ہم نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا لا الہ الا اللہ کے تقادہ جات کیا ہے یا حبل من یشاو اناسا و یا حبل من یشاو زکور او یو سمجھم زکرانہ مینہ سہا و یجال من یشاو حکیمہ اللہ فرماتے ہیں بیٹیاں دینا میرے اختیار میں اور بیٹے دینے والا بھی کون بولو کون اللہ کہتے ہیں کبھی صرف بیٹیاں کبھی صرف مراز نہیں ہیں کبھی صرف